شلواریں گیلی ہونے والی ہیں صرف ٹانگیں کھاپیں گی اب شلواریں بھی گیلی ہوں گی ووٹ کو عزت دو اور ان برادریوں نے یہ ہمارے ساتھیوں نے ووٹ کو ازینے کے بجائے عورت کی عزت کو پامال کیا ہے انہوں نے چادر اور چاردیواری کی عزت کو پامال کیا ایک کمرے کے اندر خاتون موجود ہے کیا پاکستان کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے اور پھر یہاں آکر بات کرتے ہیں کہ راہ کو ایک بجے کے بعد آئی جی کو اپنے گھر سے آگوا کیا گیا ہاں ڈپٹی آئی جی کے گھر لے جا کر اس کو ایڈیشنل آئی جی کے گھر لے جا کر ایف آئی آر پر زبردستی گن پائنٹ پر دس خط لئے گئے باتا ہوں کہ کیپٹن صدر صاحب ہی کی غلطی تھی وہ کیوں مزار پہ گئے کیوں وہاں نارے بازی کی یہ حق ان کا نہیں بنتا تھا لہذا ان کے خلاف جو بھی کاروائی ہوئی ہے یہ حق بنتا تھا ہمارے ان بھائیوں کا یہ حق بنتا ہے پی ٹی آئی والوں کا یہ ان کا حق ہے مزار پر جائیں اور کیپٹن صاحب خود جائیں وہاں جو مرضی کریں ان کو اجازت ہے اس کے علاوہ کسی پاکستانی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مزار پر جا کر یا دعا کرے یا وہاں جا کر کوئی نارے بازی کرے اس کا حق کسی اور کو نہیں لیکن اس کے علاوہ کہ اس کے علاوہ میں ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس کیس کو کمیٹی کے پاس بھیجیں اس کی بنیادی وجہ کیا میری معلومات یہ ہے کہ راہ کو ایک بجے کے بعد آئی جی کو اپنے گھر سے آغوا کیا گیا ہے اور اس کے بعد وہاں ڈپٹی آئی جی کے گھر لے جا کر اس کو ایڈیشنل آئی جی کے گھر لے جا کر اس کو بھی آغوا کیا ہے اور ایف آئی آر پر زبردستی گن پوائنٹ پر دس خط لئے گئے ہیں یہاں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ایوان سے ایک کمیٹی کو یہ ریفر کیا جائے کہ کیوں ایسا ہوا ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے میں اس کے علاوہ ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلم لیگ نون والے تو مطالبہ کر رہے تھے ووٹ کو عزت دو اور ہمارے ان برادریوں نے یہ ہمارے ساتھیوں نے ووٹ کو عزت دینے کے بجائے عورت کی عزت کو پامال کیا ہے انہوں نے چادر اور چار دیواری کی عزت کو پامال کیا ہے اگر ایک کمرے کے اندر خاتون موجود ہے کیا پاکستان کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے اور پھر یہاں کر بات کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے وقوف دوست سے اقل مند دشمن اچھا ہے ہم ثابت نہیں کر رہے یہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ فوج یہ سیاست میں ملبس ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے اور وہ ساتھ دے رہے ہیں اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس چمچہ گیری سے وہ شاید فوج کے یا اس ادارے کے کچھ حمایت حاصل کر لیں گے تو میں ان اداروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان دوستوں سے آپ کی وہ دشمن بہتر ہیں جو کم از کم آپ کو اس طرح آپ کی پگڑیاں نہیں اچھالتے آپ کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے انہوں نے دوستی میں کیا کچھ نہیں کہا محترم جناب کپٹن صاحب نے خود کہا کہ خواجہ عاصف صاحب نے رات کو بارہ ایک بجے بائدوہ صاحب کو فون کیا اور پھر وہ کامیاب ہوئے یہ بھول گئے کہ میں جو خاندہ عاصف پر الزام لگا رہا ہوں وہ میں زرنل صاحب پر بھی الزام لگا رہا ہوں اور ہمارے خواہد نے کل بھی کہا اس سے پہلے بھی کہا کہ بحیثیت ادارہ کے فوج ہماری آنکھوں کی پلکیں ہیں لیکن اگر کوئی پلکوں کا بال وہ آنکھ کے اندر جا کر گرے تو پھر اس کو اگر خود نہ نکلے تو نکالنا پڑتا ہے تو میرے محترم ساتھ ہم اداروں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح اپنے آنکھوں ملوث کریں گے اور سمجھیں گے یہ کہ سارا دن وہ کڑا کرکت میں مرگی کی طرح چونچ بھی مارتے رہیں گے اور پھر چونچ اوپر بھی رکھیں گے کہ ہم نے تو یہ جرب نہیں کیا ہم تو سیاست میں نہیں ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آج تو سارے بال ہمارے آنکھوں میں پڑے ہوئے ہیں کوئی ایک ایسا سیویلین ادارہ بتا دیں کہ جس کا سربراہ کسی فوجی کو نہیں بنایا گیا کسی جرنل اور اس کرنل کو نہیں بنایا گیا اگر اب ملک انہوں نے چلانا ہے تو پھر اس پارلیمنٹ کو چھٹی دے دو پھر اس قومی اسمبلی کو چھٹی دے دو اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گرفتاریوں سے ہم شاید اپوزیشن کو روک پائیں گے اپوزیشن اس وقت سر ہتیلیوں پر رکھ کر باہر نکلی اور صرف یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن نکلی ہے کہتے ہیں جی آپ دھانا پانی ہم نے بند کر دیا ہے آپ کا ہم نے وہ گرپشن ختم کر دی ہے آپ کی آمدنی روک دی ہے اس لیے لوگ چلا رہے ہیں آپ نے ہماری آمدنی نہیں روکی آپ نے غریب عوام کی آمدنی پر ڈاک ہمارا ہے آج غریب عوام پس رہی ہے اور یہ جو اپوزیشن کے جلسے ہو رہے ہیں ابھی تو دو جلسے ہوئے ہیں اور ٹانگیں کانپنی لگ گئی ہیں پھر اس بیساکیوں پھر ضرورت پڑ گئی ہے پھر ان کو بیساکیوں کی طرف نظریں دوڑ گئی ہیں پھر یہ پوچھنا چاہتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ اپوزیشن نے جو راستہ اختیار کیا ہے اب نہ آپ بچیں گے نہ آپ کی بیساکیاں بچیں گے نہ وہ ادارے بچیں گے اب قوم سمجھ چکی ہے کہ ان کو لانے والے کون تھے ان کو بچانے والے کون ہیں اور یہ تحریر جو چلی ہے یہ اب کسی کو سنبھلنے یہ کسی سے سنبھلی گی نہیں یہ تو ابھی آپ نے کراچی کا دیکھا ہے کل پر سن کوئٹا میں ہونے والا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی ابھی تو آپ کی سلواریں گیلی ہونے والی ہیں صرف ٹانگیں نہیں کھاپیں گی اب سلواریں بھی گیلی ہوں گی پتا چلے گا جناب چیئرمین صاحب آپ تشریف رکھیں تھا کہ بس ابھی وائنڈ اپ کریں موران صاحب میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں لیکن میں ان حضرات کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابتدائے عشق ہر ہوتا ہے کیا ابتدائے عشق ہر ہوتا ہے کیا آگے 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 aplicên آپ ایسا آگے 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 آپ